بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی امید سب بھائی خیر و افیت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ بھائیوں کے سامنے حاضر آج کی ویڈیو میں کچھ پرندوں کا شوک کرواؤں گا ساتھ میں کچھ بھائیوں کے سوالات تھے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جو میرے سے ہو سکتا ہے جواب دینا پسند کروں گا اچھا پہلے تو آج کی ویڈیو میں قریب قریب سے تو شوک نہیں ہوگا تھوڑا سا دور دور سے ہی شوک کروائیں گے پر انشاءاللہ ویڈیو آپ مکمل لے کے آپ بھائیوں کو پسند آئے گی اچھا کچھ بھائیوں کے سوال تھے کہ آپ اپنی لوکیشن نہیں بتاتے آپ کونسی جگہ سے یا کس علاقے سے تعلق رکھتے تو میرے بھائیوں میں اٹک کلے کے ساتھ رہتا ہوں ریائش پذیر ہوں اٹک کلے کے ساتھ میں ان جیٹی روڈ پہ اور کچھ بھائیوں کا لنبر کے حوالے سے سوال تھا کہ لنبر آپ کا کدھر کا ہے تو لنبر میرا یوکے کا ہے میں خود ہوتا یوکے میں ہوں اور اس لئے میں نے اپنا لنبر ہی شیئر کیا ہے حالانکہ شوک میں پاکستان میں کرتا ہوں تو اپنا لنبر دینے کا مقصد یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر کسی بھائی کا بھی کس قسم کا سوال ہو اس کا جواب نہ دے سکوں ورنہ پاکستان میں ورکرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کا لنبر بھی میں شیئر کر سکتا ہوں یا باقی یار دوست ہوگے صحیح ان کا بھی نبر شیئر کر سکتا ہوں پھر مسئلہ مسائل آپ کو ہی فیس کرنے پڑیں گے کیونکہ ان کو ان پرندوں کے حوالے سے اتنے نالج وہ نہیں رکھتے باہر پرندوں کے حوالے سے بتاتا جاؤں کچھ بھائی بول رہے تھے کہ آپ کون سے پرندوں کا شوق کرتے تو لگ بگ میں ہر قسم کی پرندے کا شوق کر چکا ہوں مطلب جو پرندہ ایون اسیل اور خوبصورتی یا فینسی ان کٹیگریز میں بھی آتا ہے مطلب وہ ریلیٹڈ ہے اسیل سے ریلیٹڈ ہے پر فینسی میں شمار ہوتا ہے جیسے شامو میں کچھ بریڈز ہو گئے ہیں جیسے سماترہ ازمیں کچھ بریڈ ہو گئے ہیں ایون یہ پرندہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو بھی مل جائیں گے اور ایسے ہی اور کچھ نسلے ہو گئی جو کہ فینسی میں بھی شمار ہوتی ہے اور اسیل میں بھی شمار ہوتی ہیں تو ان کا بھی شوق کر چکا ہوں پھر تائی ہنٹ گنوئی اور پکویں ٹرات یہ ساری نسلوں کا میں شوق کر چکا ہوں پر مجھے مزا نہیں آیا پچھلے تین چار سال سے میں اس میں کافی ڈیپ لی گیا تھا پر مجھے مزا نہیں آیا تو واپس سے وہ سارا کشارہ شوق میں نے ختم کر دیا اور ماشاءاللہ آپ نے پاکستانی تو ویسے بھی چل رہے تھے تو اسی کوئی کنٹینیو کر رہا ہے ابھی بھی آپ کو دیکھیں سامنے ایک شامو میل نظر آ رہا ہوگا تو یہ پچھلے دنوں ایک دوست کی طرف سے میری طرف آیا اور ارادہ نہیں تھا کیونکہ میں نے اسیلوجی اسیلوجی ارادہ کیا تھا کہ میں یہ ساری چیزیں ختم کر دوں تو بس اب یہ بھی ہے دو تین مادہ ہیں ویسے بھی میرے ساتھ پڑی ہے تو ان کا بھی ایک گڑا لگا لیتے ہیں تو جو بھائی شامو کا شوق کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آ جائیں گے کچھ نہ کوئی اچھا انڈین لانگ ڈیل کے حوالے سے بتاتا جاؤں کہ وہ میرے ساتھ موجود ہے اور اچھی خاصی تعداد میں موجود ہے ان کا میں شوق کرتا ہوں جو فینزی یا اسیل کے کٹیگری میں جو پرندے آتے ہیں امپورٹڈ اس میں یہ انڈین لانگ ڈیل ایک ایسی چیز ہے جس پہ میرا پورا ہاتھ بیٹا ہوا ہے باقی اس کے علاوہ جتنے بھی امپورٹڈ ہیں وہ سب کے سب میں نے ہٹھا لی پاکستانیوں کے حوالے سے بتاتا جاؤں تو پاکستانیوں میں ہر قسم کی نسل میں رکھتا ہوں زیادہ تر پرندے میرے لوگ مشابہت دیتے ہیں نواب والوں کے ساتھ زیادہ تر لاسانیوں کے ساتھ مشابہت دیتے ہیں زیادہ تر لوگ ان کا مشابہت ڈیفرن ڈیفرن نسلوں سے دیتے ہیں تو یہ ان میں سے کسی نسل کے بھی نہیں ہیں یہ میرے اپنے پرندے ہیں صحیح ہے میں کسی بھی نسل کا نام لینا پسند نہیں کرتا یا کسی بھی بھائی کو بے وکوف نہیں بنانا چاہتا کوئی بھی نام لے کے صحیح یہ سارے کے سارے میرے اپنے پرندے ہیں ذاتی پرندے ہیں اور نہ میں مداری بولتا ہوں نہ نواب بولتا ہوں نہ لہسانی بولتا ہوں مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں کیونکہ دوسرے پر چوری پیرنا یہ جائز بات نہیں ہے دوسرے کے جیب کو کاٹنا کوئی اچھی بات نہیں ہے تو اس وجہ سے میں ایسے نام استعمال نہیں کرتا ہاں میرے پرندے ان طرف مشابہت کرتے ہیں یون جو لوگ میرے سے اٹھا کے دوسرے بھائیوں کو بھی دکھاتے ہیں تو وہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں کہ یہ پلانہ نسل ہے یہ دنگانہ نسل ہے اصل میں پرندہ میرے ہی طرف سے گیا ہوا ہوتا ہے بہرحال کسی پر انگلی نہیں اٹھائیں گے یہ ہمارا کام نہیں ہے اور اچھا بھی نہیں ہوتا آتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف بہت عرصے بعد میں نے کوئی ایسی بات کی ہے حالانکہ یہ بات کرنی نہیں چاہیے تو کسی بھی بھائی کا اگر دلازاری ہوگی ہو تو اس کے لئے معذرت اب آتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف اسیلوں کا میلہ لگا ہوا ہے بس جو چیز ہے آپ بھائیوں کے سامنے جو پسند ہے بس دیکھ لیں اپنے ذہن کے مطابق جو بھی آپ کو بہتر لگے اس طریقے سے چلے جائیں کیونکہ میں خود ان چیزوں میں یقین نہیں کرتا اپنے نظر پر یقین کرتا ہوں جو چیز میرے سامنے ہے اس پر یقین کرتا ہوں باقی ساری کی ساری باتیں فضول ہیں تو توڑی سی ہریالی آپ ان کے سامنے دیکھ سکتے ہیں ڈالی ہوئے گاس عموماً میں پالک شالک اور یہ پتے شطے بازار سے لے آتا ہوں گوبی شو بھی ہو گیا بن گوبی اس کو کٹ کر کے ان کے سامنے ڈال لیتا ہوں پر ابھی ما شاء اللہ بارسوں کا شیزن چل رہا ہے اور نئی گاس ہوگی ہے اور کافی اچھی ہوگی ہے تو اس میں توڑی سی مٹھاز بھی ہوتی ہے گاس میں اور ان کے جو بوڑی کے منرل وغیرہ ہوتے ہیں اور اگر ان کے آنٹریوں میں کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ چپکتے نکل جاتے ہیں تو بس ساتھ میں ایک پلاٹ ہے ہمارا وہاں پہ ما شاء اللہ کافی گاس ہوگی اگر پورا دو مہینے بھی کارتا رہوں تو انشاء اللہ کم نہیں ہوگی تو وہ بس وہاں سے توڑا بہت نکال کے ان کے سامنے ڈال لیتا ہوں ایک دو دن بعد توڑی سی گاس پوسر ان کے سامنے ڈال لیتا ہوں اور ان کا بھی کام ہو جاتا ہے اور ہمارا بھی کسا چلتا رہتا ہے باقی ما شاء اللہ بریڈنگ کا سیزن شروع ہو رہا ہے تو جو بھائی مادائن کوئیز میں دس بارہ دن اور بھی ان کو اکیلے رکھو اور نرو کو بھی دس بارہ دن اکیلے رکھو تاکہ ان کے پرشر آسانی سے مکمل ہو سکے جب یہ اسی اسی پچھسی پچھسی نبے نبے فیصد پہ پہنچ جائے ان کے کوریز تو آپ تب جا کے ان کو بریڈنگ میں ڈال سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ایک اندہ ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مادائیں جلتی کوریز مکمل کر لیتی ہیں نر توڑے سے کوریز میں پیچھے آر جاتے اُس ہی ایک مین وجہ اکثر وقت آپ نے دیکھا ہوگا مادائیں پہلے بچے دے دیتی ہیں تو جو مادائیں پہلے انڈے بچے دے دیتی ہیں کڑک کر لیتی ہیں بچے نکال لیتی ہیں بچے بڑے کر دیتی ہیں وہ کوریز بھی جلتی پکل لیتی ہیں کچھ مادائیں ہوتی ہیں وہ بعد میں جا کے انڈے دیتی ہیں تو اُس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ نر لیٹ ہو جاتے ہیں کافی لیٹ ہو جاتے ہیں تو جب تک اُس نے آخری مادہ کو ختم نہ کیا ہو تب تک وہ کوریز نہیں کرتا تو وہ نر لیٹ ہونے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے نر لیٹ کوریز چورو کرتا ہے اور نر بعد میں ہی جا کے کوریز مکمل کرتا ہے تو ایسے حالات میں ہمیشہ یہ کیا کرے کہ ہمیشہ دو تین نر اپنے ساتھ بیک اپ میں رکھا کرے ان کو بریڈنگ میں اس ٹائم نہ ڈالا کرے ایسا جو سیزن آ جائے جب آپ کے مادائیں مکمل ہو جائے تو ان نروں کو استعمال کیا کرے کیونکہ جب آپ کوریز میں نر چھوڑتے ہیں ماداؤں کے ساتھ ایک تو مادائیں پر چھکنا شروع کر دیتی ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ نروں کی فرٹیلیٹی میں بھی توڑا سا مفلہ آتا ہے یا بچے بھی نکل جاتے ہیں پر وہ بچے ویک ہوتے ہیں بڑا کرنا توڑا سا مشکل ہوتا ہے اس لئے اکثر اوقات آپ لوگوں کو سنا ہوا دیکھا ہوگا کہہ رہا سردیوں کے بچے بڑے نہیں ہوتے وہ اصل میں سردیوں کی وجہ نہیں ہوتی وہ وجہ ہوتی ہے رونگ بریڈنگ کی مطلب ہم لوگوں کے نر تیار نہیں ہوتے ہم بریڈنگ میں ڈال لیتے اس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں ہم لوگ یہ دیں گے نہ نہ سردیوں میں بچے بڑے نہیں ہوتے ہوتے ہیں پر ہمارا جو ٹیکنیک ہے وہ غلط ہے تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس پہ فوکس کرنا چاہیے جس کو دیکھنا چاہیے انشاءاللہ آپ کے شوق میں دن پر دن امپوریمنٹ آتی رہے گی عموما میں ایسی ٹپس وغیرہ پر بھی اتنی خاص باتیں نہیں کرتا پر میں کوشش کروں گا کہ میں یہ ٹپس وغیرہ پر بھی باتیں شروع کر دوں کیونکہ میرے ذہن میں آتی نہیں ہے ویڈیو بنانی ہوتی ہے جلدی جلدی بنا کے ایکسائٹ پہ ہو جاؤ تو باقی آئیے آج کی ویڈیو تھی امید آپ بھائیوں کو پسند آئے کی دعا میں یاد رکھیں والسلام